سی مسلم کی حدیث ہے لعن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے چار لوگوں پر سود میں چار لوگوں پر لعنت ہے غور سے سنیے گا آکھل ریبا وموکی لہو وکاتیبہو وشاہدائی چار لوگوں پر نبی کی لعنت ہے صل اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی رسول کی لعنت گھر میں آ رہی ہے ہمیں پسند ہے ہم پیپٹین پرسند پی کریں گے یہ اٹی پائپ پرسند ہم لون لے لیں گے یہ مسلمانوں کا طریقہ لعنت آئے تو آئے مگر گھر تو خاص ہو رہا ہے گھر تو خاص ہو رہا ہے سبحان اللہ جی ہاں اور ایک طریقہ ہے ہمارے اندر جی ہاں اللہ ہمیں ہدایت دے ہمیں توفیق دے زبانی دعوے کے مسلمان ہیں ہم اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ جا رہے تھے راستے میں ایک جنگ کے لئے اور جنگ کا نام تھا طائف کی جنگ سبحان اللہ ہنین جنگ ہنین صحابہ نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک جھاڑ ہے جب ہم مسلمان نہیں تھے زمان جاہلیت میں جنگ پر جاتے یہ جھاڑ پر سے گزرتے درخ پر سے گزرتے ہماری تلواروں کو یہاں لگا دیا کرتے اور ہمارا عقیدہ تھا اس جھاڑ پر تلوار لگانے سے ہم جنگ ہاریں گے نہیں جیتیں گے برکت آئے گی اس کے اندر دیکھو دیکھو سبحان اللہ شیطان وہی پہنٹرے بدلتا وہاں بھی ہے یہاں بھی ہیں بہت سارے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھاڑ نہیں اپنی طرف سے آپ دوسرا جھاڑ مقرر کیجئے ہم وہاں تلوار لگا لیں گے جی کیسا ہے آپ اپنی طرف سے کوئی دوسرا جھاڑ مقرر کیجئے وہاں تلواریں لگا لیں گے رحم اللہ موسیٰ اللہ کی رسول نے فرمائے اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر اس سے زیادہ انہیں ستایا گیا درخت سے برکت لینا یہاں سے وہاں سے جو غلط ہماری تصورات ہیں وہ کرنا حرام ہے ہمارے دین میں جی اگر یہ حرام ہے آپ سے پوچھتا ہوں میں اے بلڈروں وہ بلڈرز جو واسطوں کے مطابق گھر بناتے ہیں آپ یہاں رکھیں گے کچھن تو برکت آئے گی وہاں نہیں رکھیں گے گھر میں نہوست آ جائے گی آپ کا وزن ادھر گرنا چاہیے فلانی ادھر گرنا چاہیے یہ سو فیصد عقیدہ ہے یہ برکت والا عقیدہ ہے میرے بھائی بچو اللہ سے بھکاری بن کے جیو مگر عقیدے میں بھکار مطلع کراؤ عقیدے میں میں کوئی خریدنے والا نہیں مطلع کوئی خریدنے والا ہمارا ایمان جا رہا ہے ایمان بیچ کے ایسے پیسے کو کیوں کماتے ہیں ہم لوگ کیوں ایسا پیسہ چاہیے ایسی نہیں چاہیے ہمیں کمائیں میرے بھائی کوئی غیر کہے گا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واسطہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے واسطہ وہ ہمیں دکھائیں گے ادھر بیٹھے گا گلہ میں تو تجھے کاروبار ہوگا یہاں سے وہاں بیٹھ جا وہاں سے یہاں بیٹھ جا اللہ کی قسم ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے میں بنا کے بول نہیں میرے بھائی مارکٹ ایسا ہی ہے ایسا ہمیں کھانا نہیں چاہیے میرے بھائی ایسا کھانا ہمیں نہیں چاہیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ بہت خوبصورت نوجوان بہت خوبصورت نوجوان میں نے ایک پندرہ دنوں کے بیش میں ایک نوجوان کو ملا میں بہت خوبصورت کتاب السنت والا نوجوان میں اس کی ہتیلی سے ہتیلی ملایا اس کے جانے کے بعد ایک گھنٹے تک میری ہتیلی میں خوشبو رہی وہ اٹھ کر چلا گیا اس کے بعد ایک گھنٹے تک میری ہتیلی میں خوشبو رہی مجھے حضرت مصعب یاد آگئے رضی اللہ عنہ حضرت مصعب مجھے یاد آئے ان کی تاریخ میں یہی لکھا ہوا ہے مکہ کی جس گلی سے وہ گزرتے شام تک اس گلی میں خوشبو رہتے سبحان اللہ شام تک اس گلی میں خوشبو رہتی جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ زندگی میں پہنتے نہیں تھے شہزادوں کی زندگی سبحان اللہ مگر جب اللہ کی رسول ملے ایمان ملا توحید ملا گھر والوں نے دھتکار کے پھیک دیا کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے ٹاٹ کا ایک پیون ساتھ میں لے کر آئے ببول کے کاتوں کو انہوں نے اپنے بٹن بنائے اور وہی پہنے رہے وہ احد کی جنگ میں انتقال ہو گیا صحابہ نے نبی سے پوچھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کو جن کپڑوں میں مرتا ہے انہی کپڑوں میں دفن کرنا ہے ایک کپڑا اتنا چھوٹا ہے مصاب کا پیر چھپاتے ہیں سر خالی ہو جاتا ہے سر چھپاتے ہیں پیر خالی ہو جاتا ہے اے میرے نبی کیا چھپائے سر چھپائے یا پیر چھپائے زندگی ہمیں وہ چاہیے اگر ہم نے ان کو رول مادل مانا ہے ہمیں حلال چاہیے حلال کم ہی ملے غربت میں ملے فقیری میں ملے اسلام اور ایمان کے ساتھ ملے وہ کمائی ہمیں چاہیے میرے بارے ہم غیروں کے طریقے پہ نہیں چلیں گے نبی نے کہا سر چھاو دھاپ دو پیر کی طرف گھانس ڈال دو ازخر ڈال دو ازخر ایک گھانس کا نام ہے پیروں کی طرف ازخر گھانس ڈال دو سر کو ڈھاپ دو اور اسی شکل میں ان کو تدفین کر دو سبحان اللہ اہت کا جو پہاڑ ہیں جب بھی ہم عمرے کے لئے ہچ کے لئے جاتے ہیں ستر شہیدوں کو دیکھ کر آتے وہاں وہ بھی ہیں مساپن عمیر بھی ہیں رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ گندے عقائد کے ساتھ ہمیں نہیں چاہیے پیسہ جس سوت کے بارے میں جو میں بول رہا تھا تیسری بات اللہ کی رسول کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم چار لوگوں پر کبھی زندگی اچھی نہیں ہوگی آکھل الریبہ سوت کھانے والا موکیلہ کھلانے والا معلوم ہے ایک لاکھ روپے جب دیتے ہیں تو دس ہزار پکڑ کے دیتے ہیں دس ہزار پکڑ کے دیتے ہیں نبود ہی ہاتھ میں آتے ہیں آکھل الریبہ موکیلہ دو ہو گئے تیسرا آدمی کاتبہ لکھنے والا جی ہاں ایک کاتب لکھنے والا اس کی کیا غلطی ہے میں بھی کام پڑ کے مجھے بینک میں کام ملا میری کیا غلطی ہے سبحان اللہ میں یہ امکام پڑ کے مجھے بینک میں کام ملا ہے میری کیا غلطی ہے رسول کہتے تیری بھی غلطی ہے نہیں جاؤ در تو لکھتا ہے تیری بھی غلطی ہے موکیلہ کاتبہ وشہدہ اور جو وٹنس لے کر آؤ کسی کو وٹنس وٹنس چاروں لوگ لیکن ایک بات یاد رکھو اللہ کے بندوں جو دل کو سکون پہنچانے والی ہے اللہ کی رسول نے فرمایا یہ اس وقت ہے جب وہ جان کر کریں اگر کسی کو علم نہیں ہے یا قرآن و حدیث کے نام پر کسی کمبخت نے کھلا دیا قرآن و حدیث کے نام پر کسی نے کھلا دیا ہمیں سود جی ہاں ایسی صورت میں یہ پکڑ نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا علیمو بھی اذا علیمو بھی جب علم ہو اس کا یہ غلط ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو یہ وعیدیں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم